اید مبارک اور گھر میں رہتے ہوئے اچھی چیزیں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بنایے اور صحت مند ہیں انشاءاللہ دانا تو آج ہم پروگرام میں تین چیزیں آپ کے لیے بنانا سکھائیں گے گولا کباب کیما فرائی گولا کباب تو آپ نے دیکھا ہے کہ بنتیں ہی ہم نے بنانا بھی سکھائیں لیکن گولا کباب کیما فرائی کیا چیزیں یہ آپ دیکھے گا یہ بہت ہی امیزنگ اور بہت اچھی چیزیں پراتھوں کے ساتھ ساتھ سے بہت اچھی تو ویکنٹ اس کو بنا لیجئے گا بلکل اس کے علاوہ بنایں گے ہم مٹن مسالہ بریانی بنائیں گے یہ بھی بہت اچھی سی سمپل وے میں ایک بریانی ہے اور اس کے علاوہ بنایں گے کریمی کیرامل کھیر بہت ہی اچھی اور بری ڈیفرنٹ ریسپی اس کو بھی آپ نے ضرور بنا رہا ہے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی کیونکہ ایت میں ہم شیر خورمہ بناتے ہیں اور وہاں صحیح چیز ہوتی تو یہ کھیر آپ بنائیے گا اور سوچھا یہ ٹویسٹ ہے قسمیں کہ ہم نے سوکھ کیرامل ڈال کے بنائے تو بہت اچھی اور بہت مزدار بنے گی تو سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی ریسپیس کو جو کیس ہم سب سے پہلے بنائیں گے گولہ کباب کیمہ فرائی گولہ کباب کیمہ فرائی کے انگیڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے انگیڈینٹ کیا کہہ ہے ٹھیک ہے جی انگیڈینٹ بتاتی ہوں بہت آسان سے اس کے انگیڈینٹ کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پر میں نے کام یہ بھی کیا ہے بلکہ کام کرتے ہیں ہم کیرامل کھیر کیوں نہ بنا لیں پہلے اس کے لیے میں نے دودھ کو بوائل ہونے ون لٹر دودھ ہے میرے پاس یہاں پہ اس کو میں نے گرم ہانے کے لیے رکھ دی ہے اب ہمیں کیا کرنے ہے ہمیں اس میں شامل کرنے رائس یہ رائس بوائل کیوے میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں یہ ہم ڈالیں گے کھر میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو اب اس میں کچھے بھیگے ہوئے چاول بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اچھا رہے گا وہ اور زیادہ پکتی رہے گی اور کھیر بہت مزیگی بنے گی اس کے علاوہ یہ چینی ہے 3-4 کپ چینی ہے یہ میں لوں گی تھوڑا سا ہم اس میں تیل یا گھی یا ذرا سا پانی ڈال کے اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے ساتھ ہی میں یہاں رکھ دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ یہ پکتی رہی چینی میلٹ ہوگی اس کے بعد پھر کرمیلائز ہونا شروع جائے گی جب آپ دیکھیں گے کہ اس کا ذرا سا براؤن سا کلر آ رہا ہے تو اس کے اندر ہم پانی ایٹ کر دیں گے وہ پانی جو ہے جب اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو وہ ہم کھیر کے اندر شامل کریں گے آپ سوچیں کتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا بہت ہی امیزن اور بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا تو یہ اس کے اندر ہم بنائیں گے یہاں پر میں کام کرتی ہوں دودھ بوائل ہو رہے اس پہ ہم شامل کریں گے یہ رائز جو ہمارے پاس بوائل ہوئے ہو یہ ڈال دیا اور ساتھ ہی ہم سپون لے لیتے ٹھیک ہے جی یہ لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو پتیلی ہی کتنی خوبصورت سی ہے یہ نانسٹک کوک ویر ہے شیف کوک ویر اور جو آپ کو بتائے ہے کہ ستر ساس انڈسٹری میں موجود ہیں اور سب سے بڑی بہت ہے کہ ڈبل اس کی کوٹنگ ہے اور بڑی بڑی سٹورز پہ یہ آپ کو ایزی لے مل جائے گا اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ سب سے بڑی خوصورت سے دیئے ٹھیک ہے جی چلنج جی یہ پک رہا ہے یہاں پہ اس کو ہم پکنے دیتے ہیں ساتھ ہی ہم فرائنگ پان لے لیتے ہیں یہ لیا ہمیں چھوٹا ایک فرائنگ پان ٹھیک ہے اس کو ہمیں یہاں رکھتی ہوں بلکہ میں یہاں رکھتی ہوں تاکہ آپ لوگ ایزی لی دیکھ سکیں چلنج جی اس میں ہم ڈالیں گے ٹری فور کپ یہ چینی ٹھیک ہے نا یہ کہ یہ چینی ہے ٹری فور کپ چینی اچھا اس میں چاہیں تو آپ ذرا سا پانی بھی ڈال سکتے اور ذرا سا گھی بھی ڈال سکتے دونوں چیزیں کر سکتے ویسے گھی میرے پاس ہے تکام کرتے ہیں گھی ڈال دیکھے یہ رکھا ہوئے کی ہے تقریباً جیسے ون ٹیبل سکون ہم اس میں گھی شامل کریں گے چالے جی اب یہ سلو ہیٹ پہ بنتی رہی گی میلٹ ہوگی میلٹ ہونے کے بعد کرمیلائز ہوگی پھر کس طرح سے ہم اس کو ڈالیں گے اچھا جب اس کا کلر براؤن ہوگا تو ہمیں اس کے اندر پانی ڈال دوں گے ٹھیک ہے نا اگر ہم ڈریکٹل اس میں ڈالیں گے پدام پستے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں یہ بھی ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری ایک ریسیپی ہو گئی اور آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی پہ اور سیکنڈ ریسیپی ہے ہماری گولہ کباب کیمہ فرائے بہترین ریسیپی اس کے لیے بھی ہم ایک بول لے لیتے اس میں ہمیں کیمہ کو ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر میرینیٹ کرنا ہوں یہ میرے پاس کیمہ ہے کیمہ ہے گائی کا کیمہ اسی سے آپ بنائی گے زیادہ بہتر ریسیلٹ آئے گا یہ ہاف کے جی میرے پاس گائی کا کیمہ ہے یہ لے لیتے یہ 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 آگیا اب اس کو میرینیٹ کرنا ہے اب میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں لیکن آپ اس کو گھروں پھر میں ضرور ٹائم دیجئے گا اتنا اچھا اس کا پروسیجر ہے بہت آسانی کے ساتھ بہت سمپل میں آپ دیکھے گا یہ بن چاہے گا اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پپیتہ اب پپیتہ آپ دیکھیں بس کچھا پکا پپیتہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں ادھرا کلہسن کا پیسٹ وان ٹی بل سکون اس کے بعد ہم یہ فرائی کیوی پیاز یہ اس کے اندر شامل کریں گے پیاز کو فرائی کر کے ہم نے پیس لیا ہے یہ چلا گیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پسا ہوا گرم سالہ اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے وائٹ اس میں تھوڑا سا الائچی پاورڈر یہ چلا گیا اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے جائفل جاویتری نہیں ڈالی نا یہ جائفل جاویتری یہ چلی گی اچھا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں یہ دیکھیں بڑے زبدی سی چیز اس کا نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم اس میں کیا چیز اور شامل کرنے جارے ہیں پیپلی جیسے کہتے ہیں پیس لیا یہ اس کے اندر ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیز بہت شاندار آتا ہے یہ چلا گیا اب ہم ڈالیں گے اس میں نمک نمک آپ اس میں زائکے کے مطابق تقریباً 1.5 ٹی سپون اس میں ہم نے نمک شامل کر دیا سہی جی اس کے علاوہ بٹر میرے پاس یہاں پر موجود ہے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے بٹر اب آپ دیکھیں چیزیں ہیں تو زیادہ بٹر کیا ہے کہ ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ ٹھیک ہے جی یہ گیا اس میں ہری مرچ کا پیسٹ یہ چلا گیا چاہیں تو آپ کسی بھی لال مرچیں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ گیا دہی تقریباً 3.4 کپ یہ دہی اب یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دی تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیں چولا ہمارا ذرا سا تیز ہے تو میں تھوڑا سا اس کو ابھی ہٹا دیتی ہوں کیونکہ کافی تیز چولا ہو رہا ہے اور اس کو ہم اپنے سپیچولا سے جانا تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کرمل بڑھنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا پھر ایکول کلر آ جائے گا نا اس میں یہ ہو رہا ہے یہ دیکھے جی اب اس کو میں تھوڑا سا اس کو ابھی اور کوک کروں گی لیکن چونکہ پتہ ہے کہ اب بریک آ گیا ہے میں اس کو پکا دیتی ہوں پکا کے ہمیں اس میں پانی ڈالیں گے یہ چیزیں مکس ہو گئی اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں میرینیٹ کر کے آپ نے اس کو رکھنا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ابھی تو میں یہاں فارن کر رہی لیکن گھر میں آپ اس کو دو سے تین گھنٹے رکھیں گے بہت اچھا رزالٹ آئے گا ٹھیک ہے میں اس کو مکس کرتی ہوں آپ ایک بریک لے کے واپس آئی گا کہیں جانت دیکھتے لی ہمارا پرگر جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرم یہاں پر شیف کوک ویر زبادہ سے اس کے اندر میں نے کھیر بننے کیلئے رکھی یہ کریمی کیرمل کھیر کیرمل یہ تیار ہو گیا یہ یہاں پر رکھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کتنا شاندار سا یہ کیرمل جو ہے تیار ہو گیا یہ ابھی ہم نہیں ڈالیں گے اس کو ہم ہٹا کے رکھ دیتے ہیں میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا ٹھیک ہے یہ تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے ہٹا دیا اب کیمے میں آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے سامنے ہی تمام چیزیں پر لگائیں اور اس کے باس کو چھوڑ دیا اب میں کام کرتی ہوں کہ پہلے ہم بریانی پر آ جاتے ہیں اس کے بعد باقی ہم کام کریں گے اچھا بریانی ہم بنا رہے ہیں مٹن سے جو میرے پاس یہاں پہ سیون فیفٹی گریم مٹن تھا اس سے میں نے کیا کیا نمک مرش اور حلدی اور اس کے علاوہ ادر کلیسن کا تھوڑا سا پیس ڈالا تھا باقی انگیریٹ میں آپ کے سامنے ڈالوں گی اس کی وجہ یہ تھی کہ زہرے مٹن کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے میں نے کچھ گلا کے یہاں پہ رکھ رہے ہیں لیکن باقی چیزیں ہم آپ کے سامنے ڈالیں گے یہ ہے ثابت گرم مسالہ یہ چلا گیا اس کے علاوہ یہ جائے گے اس کے اندر ایک سکنڈ ادر کلیسن کا پیسٹ یہ چلا گیا تھوڑا سا اور ڈالیں گے مزید اس کے اندر شامل کریں گے باریک چاپ کیوئی پیاس یہ چلی گے اس کے علاوہ چاپ کیوئی ٹیمانٹر جو میں نے ابھی تک نہیں ڈال رہتے اس میں یہ ڈالیں گے کیونکہ اگر میں پہلے سے بنا لیتی تو آپ کو پتہ نہیں چلتا میں نے تھوڑا گلا لیا اس کو اب ہم لے لیں گے اپنا پین بہت زیبت سا یہ ہمارے شیف کوک ویر ہے بہترین ہے ڈبل کوٹنگ ہے اس کی تو اور بھی زیادہ پاکستان میں فرس ٹائم انہوں نے ہی انٹریڈیوز کروایا تھا چالے جی نور سٹک کوک ویر چالے جی یہ گیا اس میں اب اس کو ہم کوک کریں گے ٹھیک ہے اس میں میں پانی بھی شامل کروں گے تھوڑا سا میں اس میں پانی شامل کرتی ہوں اور یہاں پرک دیتے ہیں تاکہ چورہ تیز ہوگا تو یہ ذرا سا جلدی پکنا شروع جائے گا چالے جی یہ ڈالیں گے ہم اس میں پانی پانی اتنا ڈالیں گے تقریبا میں اس میں سے تھوڑا سا پانی اس میں سے بچنا چاہیے دو کپ پانی اس میں بچنا چاہیے صحیح تو اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیسے تاکہ یہ مسالہ جو ہے اور جو ٹیمارٹر وگر ہم نے ڈالیں تھوڑا سے کوک ہو جائے کوئی گھے نہیں ڈالنا کچھ نہیں ڈالنا آپ دیکھے گا کتنی اچھی اور کتنی بہترین یہ بیریانی جو ہے تیار ہونے والی ہے یہ ہو رہا ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں سے تاکہ باقی کے انگیڈنٹ میں آپ کو بتا سکو چالہ جیس کو یہاں رکھ رہتے ہیں اور باقی انگیڈنٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ بریانی کی کی اور بسی چاوہ نے چاوہلوں کو ہم نے پہلے سے ہی یہاں پر بول کر کے رکھا ہے جو میرے پاس یہاں رکھے ہیں اس کے علاوہ دہی ہے میرے پاس 3-4 cup دہی ہے اس دہی میں ہم ڈالیں گے یہ تھوڑا سا یلو فوٹ کلر ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس کے اندر اور اس کو ہم لیئرز میں دالیں اب لیئر کی چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کافی ساری اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے چلے جی یہ ہو گیا ہمارا لیئر کا ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس کہ کے چیزیں یہ دہی 3-4 cup دہی پیاس فرائی کیوی پیاس ہے یہاں پر یہاں پر موجود ہے میرے پاس جائفل جاویتی کا پاوڈر ہے اس کے علاوہ پدینہ ہے حردھنیا ہے پدینہ اور حردھنیا ہم ملا دیتے ہیں چلے جی تاکہ تھوڑا سی سپیز بھی بن جائے یہ چلے گیا lemon slices یہ lemon slices میرے پاس رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کر کے یہاں رکھیں یہ ہری مرچے ہیں اس میں چھوٹے سائز کی ہری مرچے جائیں گی وہ بھی میں اسی میں ڈال دیتی ہوں یہ ہو گئی اور جائے گا ایک ادر ٹیماتر بڑی سائز کا ایک یا دو میڈیم سائز کے آپ نے ٹیماتر لے لینا ہے یہ ہے یہ جائیں گے لیئر میں اس کے علاوہ یہ فرائی کیوی پیاز موجود ہے اور یہاں پر موجود ہے تھوڑا سا یہاں پر علو بخارے ہیں علو بخارے اگر آپ کو اچھے لگتے تو ڈالیے گا نہیں تو کوئی مسہ نہیں ہے لیکن یہ اچھے لگتے ہیں اس بیریانی میں خاص طور سے تو یہ میں نے یہاں پر چیزیں رکھ لیئے ہیں اب اس کو میں کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ کوکھوٹا رہ گا یہاں پر ساتھ ہی ہم اپنی ایک اور بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہم کیمہ جو ہے ساسا پکنے کے لیے رکھتے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہ شیف کو کوئیر چکے اتنے اچھے زبدت سے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں ڈبل اس کی کوٹنگ ہے سب سے بڑی بات دیکھیں ہر سٹور پر آپ کو مل جائیں گے اور منی ویک گیرنٹی کے ساتھ سب سے آسان بات یہ ہے اور تیزن کی گیرنٹی کے ساتھ چلیں اس کو یہاں رکھتے اور کیمہ ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں پاکستان میں نون سے کوک ویرسوں سے پہلے انہوں نے ہی انٹرڈیوز کرے یہ گیا اس میں کیمہ اب یہ کیمہ بھی اس میں پکتا لے گا یہ جب کیمہ اچھی طرح سے پک جائے گا کیمہ گل جائے گا آپ دیکھئے کہ جب آپ گھر میں بنیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ زہر پپیتہ جو ہے اپنا اچھا ریزلٹ دے گا کیونکہ ہم نے اس کو میرینیٹ کیا ہے اچھا ریزلٹ دے گا اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ خوب اچھا گل جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر بس میں بس گھی رکھا ہے گھی کو ہم گرم کریں گے اور اس کے اندر کیمہ ڈال کے خوب اچھی طرح فرائے کریں گے تو بڑا زبیدہ سا یہ فرائے کیمہ ہو جائے گا پھر اس کو پیاز ہے اور اس کے علاوہ ادرک ہے اس کے ساتھ ہم اس کو گانش کریں گے اور سرف کریں گے پراتو کے ساتھ یہ کیمہ بہت مزیقہ لگتا ہے اور یہ کھیر گاڑی ہونا شروع ہو رہی ہے لیکن ابھی ٹائم ہے اس میں تو اس کو ہم پکنے دیتے ہیں یہاں پر اچھا چاولوں کے انگیڈینٹ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے چاول لیے تھے اچھا یہاں پر 750 گرام میرے پاس یہاں پر گوشت تھا تو میں نے کہا کیا کہ چاول جو لیے ہیں یہاں پر ہاف کےجی سے تھوڑے سے زیادہ لیے سکس انڈٹ کے قریب اس میں میں نے نمک اور ساوت گرام مسالہ ڈال کے اس کو بوائل کر لیا اچھا میں یہاں پر سیلا چاول کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ سیلا کر رہے ہیں تو فلڈن کر لیجے گا اس کو کیونکہ سیلا میں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ ایک کنی دو کنی چھوڑیں آپ اس کو فلڈن کر لینا ہے میں نے یہاں پر رکھیں اگر آپ بارسمتی بنا رہے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر دو کنی جو ہے وہ چاول چھوڑنا ہے صحیح تب ہی آپ کی بریانی جو بہترین بنے گا اور اس کو اب ہم چلا لیتے ہیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گوش کا پانی ہے مسالوں کا پانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے پیاز بھی شامل کی ہے ساتھی دہی شامل کی ہے اس کو اب ہم پکنے کے لیے رکھ جاتے ہیں اسی طرح سے بہترین بنے گا اور بہت ہی ملا ملا سا اچھا سلائٹی اس کا ٹیکچر آم کی میں سے ڈیفرنٹ ہوگا کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوگا سلائٹی پتلا پتلا سا آپ کو فیر ہوگا بہت ہی مزیک ہوگا پوریوں کے ساتھ بھی اچھا لگے گا اچھا پراتے کے ساتھ بھی اچھا لگے گا ہر طرح سے بہترین لگے گا ٹھیک ہے تو چولا میں تھوڑا سا تیز کر دیتی ہوں چال جی یہ ہو گیا اور اس کو ہم کور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں ہماری پک رہی ہیں یہاں پر اس میں ہمیں یہ دیکھیں گے یہ پکنا شروع ہو گیا تھوڑا سا ہم اس کو اتنا کوک کریں گے کہ یہ گوش جو ہے اچھا گل جائے اور گریوی جو ہے گریوی سے مرادی ہے کہ یقنی جو ہے دو کپ جو ہے اس میں بچنا چاہیے یقنی جب دو کپ بچے گی اس کو ہم کس طرح سے ایٹریلائز کریں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد ایک چھوٹا سا بریک جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اور یہاں پر کیمہ جو ہے بہت ہی اچھا سا ہونا شروع گیا اور موسٹ ہو گیا لیکن میں اس کو ابھی اور پکاؤں گا اس کو ہم کور کر دیتے ہیں آ جاتے ہیں کھیر پہ وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کھیر جو ہے اس میں گاڑا پن کافی زیادہ آ گیا ٹھیک ہے نا تو اب ہی کرتی ہی جو کیرامل میں نے اس کے اندر شامل بنایا ہے تھا نا یہ میں اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ کر کے یہ گیا اس میں کیرامل پورا تھوڑا سا بھی میں نے گرم کر لیا تھا صرف اس لیے کہ یہ تھنڈا ہو گیا تھا چالیں جی اب آپ دیکھیں اس کی کھیر کی شکل آپ چیک کریں ایک دم سے بہت اچھی سی ہو گئی تو میں اس کو میں ہٹا دیتی ہوں یہاں پر سے اور اس کو مزید ہم گاڑا کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چالیں یہ ہو گیا اور یہ پکے گی یہاں پر اور چولہ ہلکا ہے اور آ جاتے ہیں بریانی پہ کیونکہ اب باری ہے بریانی بریانی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں ہم نے یہ دیکھیں اس میں ابھی پانی باقی ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا پانی جو باقی ہے اس کو میں تھوڑے سا پانی کو میں نکالوں گی اس میں سے نا تو مجھے ایک عدد چاہیے ہوگا ایک بول لے لیتی چلیں یہ بڑا بول ہے یہ ہی لے لیتے ہیں ہم نا کھیر ہماری ہو گئی ہے میرے خلا میں اتار لیتے ہیں جی بلکل بہترین ہماری کھیر جو ہے تیار ہوگی تو میں کام کرتی ہوں اس کو اتار ہی لیتی ہیں نا اور اس میں نہیں اتارنا نہیں بلکہ ہم اس میں کریم شامل کرنے یہ گئی اس میں کریم ٹھیک ہے جی کریم تکریباً چار ٹیبل سپون تھی یہ شرط نا چلیں اس کو ہم مکس کرتے مکس ہو جائے گی دو منٹ میں جب یہ گرم ہوگی ہے میں ڈالی ہے تو آرام سے ہو جائے گی چلیں جی اس کو ہم دیکھیں پناہیے گا بہت سب کو اچھی لگے گی انشاءاللہ تعالی چلیں میں اس کو چولہ بند کر دیتی ہوں اور اس کو ادھر شیفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا نا چلیں جی آ جاتے ہیں اس رسیپی پر جس سے کہ ہمیں تھوڑا سا ہمیں کام کرنا ہے کہ میں اس میں سے تھوڑی سی اس میں سے یخنی نکالوں گا کیونکہ مجھے اوپر ڈالنی ہے وہ یخنی نا تھوڑا سا بسم اللہ کر کے اوہ اوہ چار ٹھوڑا سا ہم تھوڑی سی نکالیں گے زیادہ نہیں نکالیں گے یہ دیکھیں یہ یہ مجھے ڈالنی ہے اوپر سے صحیح جی اور یہ دیکھیں اب اس میں جو گوشت ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں آپ کو تھوڑا سا دیکھیں کہ میں چولا بند کر دیتی گوشت کو سب آپ پہ سائٹ پہ کر دینا ہے یہ چلا گیا سائٹ پہ سارا گوشت اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے definitely آ رہا ہوگا اور اب ہم باری باری یہ چیزیں ڈالیں گے جیسے کہ یہ گئے اس میں ٹیماتر ٹھیک ہے ٹیماتر چلے گئے سائس کیے ہوئے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ لیمون کے سلائسز یہ گئے اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس جو موجود ہے ہری مرچے یہ ڈال دیتے ہیں اس سے کر کے اور دھنیاں اور پدینہ دونوں ہم نے آدھا ہدھی گھڑی لے لیے یہ ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں بہت ہی مزکی اور بہت ہی ڈیفرنٹ یہ بریانی بنتی ہے آپ کو مزا رہ گا جب آپ اس کو کھائیں گے اس کے بعد یہ فرائی کیوئے پیاس یہ کہ یہ ڈال دیتے ہیں ایک بڑی سائس کی پیاس لے لی جیگا چلے جی یہ چلی گئی اس کے بعد ڈالیں گے ہم یہ آلو بخارے جو ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے اور اس کو پانی سمیت ڈال دیں کوئی مسا نہیں ہے پانی سے بھی ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے چلے جی یہ کیا اس کے دار پانی ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے کوئی گھی تیل کچھ بھی چیز شامل ہی کیے یہ ہو گیا اب باری آتی ہے اس میں کیوڑا ایسنس کیوڑا ایسنس یا کیوڑا وارٹر میں اس میں کیوڑا وارٹر ڈال لیں یہ گیا کیوڑا وارٹر اور اب باری آتی ہے یہ دہی دہی ہمارے پاس رکھا وائے 3 4 cup دہی اس کو میں اسی طرح سے سائٹس میں ڈال دوں گوشت کے اوپر ڈالنا ہے یہ چلا گیا تھوڑا سا رہ گیا چلے جی یہ ہو گیا میرانی تھوڑی سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ خوشی بھی ڈیفرنٹ ہونا تو بڑا مزہ آتا ہے اس کو بنانے میں بھی یہ گیا اس میں جای فالس جاویتری کا پی پاوڈر اب باری آتی ہے میم چیز کی جو کہ ہے جناب اس میں رائس شامل کریں گے جس کو ہم نے گرم مسالہ ڈال کے ہم نے اس میں بوائل کر لیا تھا نمک اور گرم مسالہ نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا لیکن چاول جب بھی آپ بوائل کریں تو تھوڑا سا کھلتا ہوا آپ کو ڈالنا ہوگا بہترین چالیں چاہیے یہ ہو گیا سب چیزیں اس کے اندر چلی گئی ہیں اب تھوڑا سا یلو فوٹ کلار پانی میں ڈیزولف کر لیتے ہیں یہ اس میں اس کو بھی ہم تیار کر کے رکھ لیتے ہیں اچھے آپ نے دیکھا دہی میں بھی ہم نے شامل دونوں چیزوں میں ہم شامل کر رہے ہیں اوپر سے چاولوں پر ڈالیں گے ابھی میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور کبھی بھی جب بھی آپ نے یلو فوٹ کلار ڈالنا تو کبھی بھی آپ نے ڈرائی فارم میں نہیں ڈالا ہمیشہ پانی میں ڈیزولف کر کے ڈالیے ہیں اس کو میں ابھی میں نے چولے کو بند کیا ہوا ہے یہ ہو گئے ہمارے پورے رائس چونکہ رائس میں میں نے گھی کم ڈالا تھا تو میں اس لیے گھی کم ڈالوں اچھے اب یہ یخنی جو ہے وہ ہمیں ڈالنی ہے اس طرح سے تاکہ رائس میں اچھے سے آ جائے چلے جی یہ چلی گئے اور اب ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں تیل جتنا آپ کو پسند ہے لیکن یہ کہ اس میں تقریباً ہافہ کپ ٹھیک ہے جی یہ ہافہ کپ چلا گیا اور کیا رہ گیا ابھی ابھی ایک چیز اور رہ گئی ہے یہ ہے یلو فوٹ کلار جو ہم نے پانی میں ڈیزولف کر لیا ہے ٹھیک ہے جی چلے جی اس کو ہم ڈالیں گے سائٹ پے جہاں وائٹ چاوال ہے یہ کیا ہے چلے جی بریانی جو ہے تیار چولہ کرتے ہیں تیز چلے ایک اچھی سی سٹیم آ جائے گی تو میں کیا کروں اس کو ہم کور کر دیں ٹھیک ہے نا سلو ہیٹ پر رکھ دیں گے سلو ہیٹ پر رکھنے سے چاوال اچھے سے دم پر آ جائیں گے پھر اینڈ میں ہم کیا کریں گے اس کو نکالیں گے مکس کریں گے بیتھی بریانی تیار ہوگی کیرمل کھیر جو ہے وائو کیا خوبصورت سا اس کا کرنا ہے اس کو میں یہاں پر نکالتی ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی دکھاتی جاتی ہوں پھر ہم اس کا باقی کام کریں گے آپ جہاں بریک سے واپس آئیں گے تو کیوے کا کام بھی آپ کے سامنے کریں گے ایک بریک کے بعد آپ سے لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام کیرمل کھیر بہت ہی شاندار سی تیار ہو چکی تھی میں نے اس کو ڈش میں نکالا اور ساتھ اسے بادام پر سے ڈالی چاندی کے برک مت لگائی گے اس میں کیونکہ یہ تھوڑا سی ٹوئس کے ساتھ ہم نے بینائی ہے تو اس کے ساتھ کوڈینیٹ نہیں کرے گا بریانی یہاں پر ہماری دم پہ ہے ماشاءاللہ سے اب آجاتے ہیں ہم اپنے جو گولہ کباب کیمہ فرائے اب اس میں میں نے کہا کہا تھا بریک ٹائم میں میں نے دھوان لگا دیا تھا تاکہ یہ کہ دھوان وغیرہ مطلب ہم لوگوں لگنا شروع جاتا ہے کھانسی آ جاتی ہے اچھا جی یہ میں نے دھوان لگا دیا اور یہ جو ہے یہ میں ہمیشہ کہتی ہے اوائل جو ذرا سب ہی ہے اب اس میں ڈال دیں اب اس کو ہم فرائے کریں گے فرائے کرنے کیلئے کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لئے میرے پاس یہ گھی موجود ہے اس کو گھی میں کریں گے گھی کے ساتھ تھوڑا سا میں اس میں تیل شامل کروں گی ذرا سا اس کی یہ فرائنگ ہی سب سے زبدست ہوتی کہ یہ فرائے کر اچھا سا ہوا ہو تو بہت مزے کے لگتا ہے اور فرائنگ کا یہ ہے کہ یہ بلکل کمپلیٹ ہے لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا ٹائم دینا ہے اس کو اس لئے تاکہ یہ اچھے سے فرائے ہو اور کرسپینس بھی ہلکی سے نظر آئے دونوں چیزیں کیسے ہوں گی یہ آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو تھوڑا ٹائم دینا ہوگا اور میں دو ٹیبلسپون ڈال دیتی ہوں اس میں تیل اب باری آتی ہے میں نے یہ کیمہ تیار کے اب آپ اس کا ٹیکچر چک کیجئے کیونکہ اس کو ابھی مجھے کوک کرنا ہے یہ اگر ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی آپ باری کٹیوی ادرک ابھی شامل کر دیں گے تو وہ ہو بہت ہی مزے کا سین ہو جائے گا یہ ڈال دیتے ہیں ہلکی سی یہ فرائے ہوگی تو میں اس کے اندر یہ کیمہ ڈال دیں کیمہ ڈال کے خوب اچھا سا ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پھر باری کٹیوی ادرک اور ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ یہ پیاز موجود ہے پیاز اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو پیاز ہم نے کیا ہے سلائس میں کٹ لیے وہ ہمارے پاس رکھی لیے چلیں جی یہ ہو گیا اور یہ آلموسٹ ہو گیا اور اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہ کیمہ بسم اللہ اس کے خوبصورتی ہی یہ ہے اس میں درہ نمک بش مسالے جانا تیز ہونے چاہیے تیز سے منا دیئے کھلتے بھی ہوں گے تو زیادہ مزے کے لگتے ہیں شرکلی ہو گیا کو میں یہاں ہٹا دیتی ہوں اور یہ جلدی بن جاتا صرف میرینیٹ ہوا ہوا اگر آپ کے پاس رکھا ہو ہے آپ یقین کریں بہترین بن جائے گا چار جنس کو یہاں شفٹ کر دیتی ہوں اور تھوڑا سا آنچ کو ہم دھیمہ ہی رکھیں گے بہت زیادہ بھی ہم آنچ کو تیز نہیں کریں گے یہ پکتا رہ گا اس کے اندر اچھا اب یہی کنسسٹنسی اس کی رہنا چاہیے تھوڑی سی تھک ہوگی اس لیے ہم اس کو کوک کر رہے رہے یہ دیکھیں پپیتہ آپ لگا کے رکھیں گے تو اس کی کنسسٹنسی اچھی ہو جاتی ہے یہ سوفٹنس اس کے اندر خود ہی آ جائے گی اگر آپ پپیتہ گھر میں رکھیں گے کم از کم چار پانچ گھنٹے لگا کے ہم نے یہاں پہ جلدی لگا لیا لیکن میں نے تھوڑا سا زیادہ لگا لیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹیکچر جو ہے وہ اچھا سا آنا چاہیے اسے سے ہم تھوڑا سا زیادہ ڈال دی تو آپ بھی دیکھ لیجے گا کہ اگر آپ کو جلدی ہے تو تھوڑا سا زیادہ ڈال دی گیا لیکن ایک بات میں واضح کر دوں جب بھی اگر آپ کچھا پپیتہ کچھا پپیتہ جو بالکل رو فارم میں یعنی وائٹ ہوتا ہے اگر وہ ذرہ سا بھی زیادہ ڈال دیں تو آپ کی چیزیں جو ہے وہ بٹر ہونا شروع جاتی ہیں یعنی ایک کڑواہٹ اس کے اندر آ جاتی ہے جو اچھی نہیں تھی یہ پپیتہ کبھی کبھی آپ لے کر آتے ہیں وہ پھیکہ نکلتا ہے کچھ نہ کریں اس کو آپ پیس کا رکھ لیجئے وہ اس کے اندر شامل کیجئے آپ ان تمام چیزوں میں شامل کریں آپ دیکھے گا اتنا بہترین ان کا ریزلٹ آئے گا آپ کو مزہ آئے گا ٹیکچر بھی بہت اچھا ہو جائے گا گلاوٹ بہترین ہوگی اور دیکھے گا کہ آپ کھا کے کتنا اچھا لگے گا اچھا جی یہاں پر ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سے بریانی چیک کر لیتے ہیں بریانی کی کیا حال آئے ہیں بریانی کا کلر تو بہت ہی اچھا سار ہے یہ دیکھیں چلیں لیکن ابھی میں اس کو کور کر دیتا ہوں آنچ تیز ہے ٹھیک ہے نا تاکہ اچھی طرح سے یہ دام آ جائے گی پھر ہم بریانی بھی نکالیں گے ساتھی ہمارے جو گولا کباب کی ایما فرائے ہے یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس موقع پر اید کا یہ جو موقع ہے اس پر آپ کوشش کریں کہ گھر سے باہر ضرورت کے تحت نکلیں ایسے مت نکلیں گھر سے باہر کیونکہ یہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی صحت کا معاملہ ہے اور آبیرسی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی بھی ایک شخص کو پروڑا ہو جاتا ہے تو باقی لوگ جانا افیکٹ کر جاتے ہیں اور پھر ظہر ہے کہ یہ ایسی بیماری جیسے خوف کی فضاء زیادہ پھیلی رہی ہے تو اس خوشی کے موقع پر بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے گھر میں بچوں کو سب کو ٹائم دیں بہت سارا کیونکہ سب لوگ گھر پہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے کیونکہ اچھی ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے مل کے کچھ چیزیں کوک کیجئے اس کے بعد مل کر آپ کھانا بنائیں گے تو اور بھی اچھا لگے گا سب کی پسند سے چیزیں بنائیں گے پھر دوسرے یہ کہ بچے اگر ہیں ان کو بھی چھوٹے چھوٹے کاموں میں انوالف کیجئے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ ٹائم کی شکایت کر دیں کہ ٹائم نہیں ملتا یہ کام کرنے کا تو آج کار آپ کو ٹائم ملاوا ہے تو کائنڈی اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں ایک پوزیٹیف وے میں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی چیزیں بہت اچھی اور بہتی نہیں گی کیونکہ ہمیں ہمیشہ ٹائم کی شکایت رہتی کہ ٹائم نہیں ہے بچوں کو ٹائم کیسے دیں تو یہ صرف ٹائم ہے آپ ضرور بچوں کو ٹائم دیں بچوں کے سکول بند ہیں ان کی پڑھائی پر توجہ دیں ایت ہے ایت کے موقع پر صبح سب اٹھیں تیار ہوں اور جس طرح سے ہوئے ہوں گے تو پورے ویک آپ اسی طرح سے سپورٹ کے تیار ہوں یا دیر تک سوئیں اپنی تھکا نتاریں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے خوب اچھا انجوائی کیجئے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام دن دی دوسرے دیں پھر دعائیں کیجئے دعائیں کیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی یہ کٹھن وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلدی دور دے گئے تو یہ دیکھتی چلیں چلیں اس پہ ہمیں کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا یہ ہمارا بس تیار ہے اس کو دو سے تین منٹ میں اور کوئی ہوں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اس کو نکال لیں ٹھیک ہے ایک بریک کے بعد آپ سے نیتے ہیں مٹن مسالہ بریانی مسالے کی اجزہ بکرے کا گوش 750 گرم آترک لیسن کا پیسٹ ڈیٹھ کھانے کا چمچہ نمک ڈیٹھ چاہ کا چمچہ پسی لال میر شیخ کھانے کا چمچہ حلدی آتھا چاہ کا چمچہ جزا دھنیا ایک کھانے کا چمچہ سابت مکس کر مسالہ ایک کھانے کا چمچہ کٹی پیاس دو عدد ٹیماتر دو عدد چاول کی اجزہ پبلے سیلہ چاول 500 گرم مکس کر مسالہ ایک کھانے کا چمچہ تیز پتہ ایک عدد دیگر اجزہ پرہ دھنیا ایک گٹھی پودینہ آدھی گٹھی ہری مرچ سات سے آٹھ عدد لیون سلائس چھے سے آٹھ عدد علو بخارے آٹھ سے دس عدد دہی تین چھتائی کپ پرائی پیاس آدھا کپ کھی تین چھتائی کپ پیلا رنگ ہسپے ضرورت پسی جیفل جویتری آتھا چاہ کا چمچہ کیوڑا وارٹر ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ٹیماتر دو عدد ترکیب پہلے بکری کے گوشت میں اترا کلیسن کا پیسٹ نمک پسی لال مرچ حلدی پسہ دنیا ثابت مکس کر مسالہ کٹھی پیاس ٹیماتر اور پانی شامل کر کے اتنا پکائیں کہ گوشت گل جائے اور تین کپ یخنی بچ جائے ابھی ہم مکسچر ایک پتیلی میں ڈالیں اور دو کپ یخنی بچا کر الگ نکال لیں پھر تمام گوشت اور مسالہ پتیلی میں چاروں طرف لگا کر اس میں باری کٹھا ہرہ دنیا پودینہ ٹیماتر ہری مرچ پسی جائفل جویتری بھیگی علو بخارے کیوڑا وارٹر فرائی پیاز اور پیلا رنگ دہی میں مکس کر کے شامل کریں پھر اس میں مکس کر مسالہ اور تیز پتے کے ساتھ ابلے سیلہ چاول ڈال کر پھیلا دیں اس کے بعد بچی ہوئی یخنی کو گرم کی میں ڈالیں ساتھی پیلا رنگ پانی میں گھول کر ایک طرف ڈالیں اور آنچ تیز کر کے دمپر رکھ دیں دمپر آ جائے تو نکال کر گرم گرم سرف کریں گولہ کباب پیما فرائی اجزہ گائے کا قیما 500 گرام پپیدہ دو کھانے کی چمچے پسی لال مرچ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ پس اگر مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ پسی حری مرچ ایک کھانے کا چمچہ تلی پسی پیاز آدھا کب دہی آدھا کب گھی آدھا کب ادھا کب پدرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پسی جائفل جویتری آدھا چاہ کا چمچہ پسی کباب چینی آدھا چاہ کا چمچہ پسی چھوٹی لائچی آدھا چاہ کا چمچہ مکھن دو کھانے کی چمچے گائے کے قیمے میں پپیتہ پسی لال مرچ پس اگر مسالہ پسی ہری میرچ تلی پسی پیاز دہی ادرک لیسن کا پیسٹ پسی جائفل جاویتری پسی کباب چینی پسی چھوٹی لائچی اور مکھر مکس کر کے تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اب اسے پکا لیں قیمہ گل جائے تو کولے کا دھوان لگا دیں پھر گھی گرم کر کے اس میں پکا ہوا قیمہ فرائے کر لیں آخر میں اسے ڈش میں نکال کر پیاز اور ادرک سے گانش کر کے سرف کریں پریمی کیرمل کھیر اجسا دودھ ایک لٹر ابلے چاول ایک کپ کریم آتھا کپ ادام پستے گانش کے لیے کیرمل کے اجسا چینی تین چاہتھائی کپ گھی دو کھانے کے چمچے ترکیب دودھ میں چاول ڈال کر اتنی دیر پکنے رکھتے ہیں کہ وہ گاڑا ہو جائے پھر اس میں کیرم مکس کریں کیرمل کے لیے گھی گرم کر کے اس میں چینی ڈال کر اتنا پکائیں کہ چینی گھول جائے پیدام اور پستے سے گانش کر کے سرف کریں رونکی ایس سب مل کر منائے رونکی ایس سب مل کر منائے پریمی کیرمل کھیر اجسا دودھ ایک لٹر بلے ٹاول ایک کپ پریم آتا کپ ادام پستے گانش کے لیے کیرمل کی اجسا چینی تین چاہتھائی کپ گھی دو کھانے کے چمچے جیک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے بریانی بھی بہت ہی اندہ بہت ہی خوش شکل بہت ہی اچھی بنی ہے یہ والا میل آپ ایک دن دھر پر بنائی گا جس میں کھیر آپ کو مل کر لیے میٹھا ہوگا بہترین سا کیرمل کھیر اس کے علاوہ یہ بریانی آپ نے دیکھا کہ گولہ کباب کیمہ فرائی اس کے لئے پرانٹھے بنا لیجئے گا پونیا بنا لیجئے گا یہ کوئی سبزی ایک ساتھ بنا کے ایک بہترین میل ہو جائے گا ایک دن ڈیفیلیٹلی آپ یہ تمام چیزیں بنائی گا آپ کو بہت اچھا لگے گا ملتا آئے گا سمپل چیزیں ہیں اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے دیکھا بریانی کتنی ساتھ بھی سامنے بنائی کوئی بھننا نہیں کچھ نہیں کرنا ہم نے اسی طرح سوند کے چڑھا دی لیکن ٹیسٹ امیزنگ یہ بریانی جو میں نے آپ کو بنانا سکھائی آج یہ عموما جو دیکھ کی بریانی ہوتے ہیں یہ اس طرح کی بریانی ہے اس میں اسی طرح سے بنا جاتا ہے دیکھ کی بریانی کہلاتی ہے یہ آپ اس کو ضرور بنائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپیز اور کل کیا بنے جائے گا یہ آپ کل دیکھئے گا ہمارے پرگرام میں اور اپنا بہت سارا آپ خیال لکھئے گا گھر والوں کو خیال لکھئے گا گھر میں ہی رہتے ہوئے چیزوں کو انجوائی کیجئے گا بہت ساری دعائیں کیجئے گا ہماری لیے ہماری ٹیم کے لیے اپنے تمام گھر والوں کے لیے سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کٹھن دن بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے تو آپ سے جانس جائیں گے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے ایک دفعہ آپ تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر عید کی مبارک بات دیں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اچھا رکھیں خوش رکھیں دیکھتے رہیے مسالہ چال رکھیں کیا مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مجھے اللہ نے کے بعد کریں گے موسیقی